ویلکم ٹو لیکچر آف پیکٹ ٹریسر تو ہمیں کچھ ڈیوائسز کی ضرورت پڑے گی جس طرح ہمیں اسیس پوائنٹ کی ضرورت پڑے گی سوچ کی ضرورت پڑے گی اور کچھ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ڈیسٹاپ سسٹم بھی ہو سکتے ہیں پی سی بھی ہو سکتا ہے سمارٹ فون بھی ہو سکتا ہے جن کو ہم نے وائرلیسلی کنیکٹ کروانا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونکیشن کس طرح سے ہوگی ہم پہلے ڈیوائسز کو کچhos نے اسیس پوائنٹ کو کچھ سلیکٹ کر لیتے ہیں جس طرح میں یہاں پہ واائرلسس میں جئا میں نے وائرلسس اسیس پوائنٹ کو select کر لیا Le Punkt اس پوز کہ ہم جو ہمارے پاس ٹو وائرلس اسیس پوائنٹ ہوں گے میں نے انہیں سلیکٹ کر لیا اسیس پوائنٹ کو کے بعد ہمیں ایک سوچ کی ضرورت پڑے گی ہم ایک سوچ کو بھی یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن کر لیتے ہیں ہم اپنے وائرلس جو ہمارا اسیس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ کچھ ڈیوائسز کو اٹیج کر دیتے ہیں کون سی ڈیوائسز ہوں گی ہم پی سی کو وائرلس اٹیج کرنا چاہتے ہیں ہم لیپ ٹاپ کو بھی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم سمارٹ فون ہم نے کر لیا اس کے علاوہ ادھر بھی ایک پی سی کر لیتے ہیں ایک لیپ ٹاپ کر لیتے ہیں اور ایک سمارٹ فون کر لیتے ہیں ہم یہ ان ٹیفرنٹ ڈیوائسز کو وائرلسلی کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈیوائسز جو آپ کو لنک نظر آ رہے ہیں آٹو کنیکٹ ہو رہی ہیں آٹو کنیکٹ سے مراد کیونکہ ہمارے پاس تو ہم نے کوئی اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ہمارا جو وائرلس راوٹر ہے یا کہلے وائرلس اسیس پوائنٹ ہے ہم نے تو اس کو کوئی پاسورڈ ہی نہیں دیا جس سے ہر ڈیوائسز کو اسیس نہ کر سکے تو یہ تو موبائل فونس تھے یہ تو کنیکٹ ہوگے لیکن لیپ ٹاپ اور پی سی تو کنیکٹ نہیں ہوئے یہ کیوں نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں ان کو پہلے وائرلس بنانا پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے ان کو وائرلس بنا سکتے ہیں اور ہم ان کو آسائن کر دیتے ہیں آئی پیز بھی آسائن کر دیتے ہیں تو اپنی آسانی کے لیے جب ہم آئی پی آسائن کریں گے دیکھیں گے پی سی زیرو ہے تو اس کو ہم 192.168.0.1 کر دیں گے اس طرح سے کر دیں گے تک کہ ہم آسان رہے آئی پی کس طرح سے آسائن کرنے ہیں یہ جو ہماری پچھلے لیکچر کی کچھ ویڈیوز ہیں میں میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو آپ پہلے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کا مزید جو کنسیپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے تو سب سے پہلے آپ ان کی ٹیگنگ بھی کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے اور ٹیگنگ کا بھی طریقہ آپ کو میں پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کی ٹیگنگ کریں گے تو آئیے ان کو پہلے ہم وائرلیس بناتے ہیں اور آئی پی اسائن کرتے ہیں دیکھیں میں جب اپنے پی سی پہ کلک کروں گا میرے سامنے یہ میرے پی سی کا آپ کہلیں کہ فیزیکل ڈسپلے آ گیا میں اس کو سب سے پہلے پاور آف کر دوں گا میں نے اس کو سوچ آف کیا اس کے بعد میں کیا کروں گا میں نے یہاں سے یہ اس کی جو ایتھر نیٹ والا اورٹ ہے اس کو میں نے یہاں سے ریموو کر دیا اور یہاں پہ وائرلیس یہ جو اوپر ٹاپ پہ لکھنے ہیں ڈبلیو ایم پی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک وائرلیس جو ہے کونیکشن آ جائے گا آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ اس کو ڈراؤپ ڈاؤن کر دیں گے تو اب یہ اس کا مطلب یہ وائرلیس ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو ٹرن آن کریں گے آپ نے جب ٹرن آن کر دیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے دیکھیں جس طرح یہ پی سی جو ہے وہ کونیکٹ ہو گیا اب کونیکٹ ہونے کے بعد ہم نے اس پی سی کو کوئی آئی پی اڈریس بھی کنفیگر کرنا ہے تو ہم ادھر کنفیگریشن میں جا کے یہاں پہ اس کی وائرلیس سیٹنگ میں آگے یا آپ اس کے یہاں پہ آئی پی کنفیگریشن میں ہم چلے گے یہاں پہ اس کو ایک آئی پی اڈریس آسائن کر دیں فور ایکزمپل 192.168.0.1 یہ میں نے اس کو یہاں سے اس کا ایتھرنیٹ مڈیول میں نے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لیا اور یہاں پہ ایک وائرلیس مڈیول لگا دیا وائرلیس مڈیول لگا کے اس کو میں نے آن کیا تو اب یہ لیپ ٹاپ بھی جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا ہمارے اسیس پوائنٹ کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں لیپ ٹاپ بھی کنیکٹ ہو گیا میں یہاں پہ جا کے اس کی بھی کنفیگریشن میں جا کے اس کا آئی پی اڈریس جو ہم چینج کر دیتے ہیں 192.168.0.2 یہ ہم نے اس کو آئی پی اڈریس دے دیا اس کے بعد ہمارا سمارٹ فون آجاتا ہے اب ہم سمارٹ فون کو بھی کنفیگر کر لیتے ہیں یعنی سمارٹ فون کو بھی ہمیں کوئی آئی پی اڈریس اسائن کرنا پڑے گا تو اس کو ہم کر دیتے ہیں 192.168.0.3 اس کا ہم نے آئی پی اسائن کر دیا اور نیکس پھر اس پی سی کو ہم نے اب آئی پی اسائن کرنا ہوگا اور اسی طرح جو ہم نے پہلے پروسیجر کیا تھا اس کو سب سے پہلے ہم وائرلیس میں کنورٹ کر دیں گے ہم نے وائرلیس میں کنورٹ کر دیا اس کو یہاں سے ٹرن آن کر کے یہاں پہ ہم جا کے اس کو بھی ایک آئی پی اسائن کر دیتے ہیں سیم ان دا کیس آف لیپ ٹاپ اس طرح ہم نے پہلے کیا تھا اسی طرح سے اس لیپ ٹاپ کو بھی ہم آئی پی اسائن کریں گے اس کو ہم پہلے وائرلیس کر دیا پھر ہم یہاں سے آئی پی میں گئے اور ایک اس کو آئی پی سائن کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے جو ہمارا پاس سمارٹ فون ہے سمارٹ فون کو بھی کوئی آئی پی سائن کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو بھی آئی پی سائن کر دی اب ان کو آئی پی اس تو آسائن ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کننیکٹیوٹی آٹومیٹیکلی ہوئی ہے یعنی یہاں پہ موبائل فون ہے جو سمارٹ فون ہے وہ ادھر اسیس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے ادھر والا سمارٹ فون اس والے اسیس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اب ہم کیا کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ وائرلیس نیٹ ورک کے اندر جو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہوتی تو وہ سیکیورٹی کا کنسر آجاتا ہے اگر ہم کوئی سیکیورٹی کو انپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہمارے نیٹ ورک میں جو بھی آئے گا وہ ہمارے جو آسیس پوائنٹ ہے وائرلیس آسیس پوائنٹ ہے اس کو وہ پوراں ہی آسیس کر لے گا اور ہمارے نیٹ ورک کے ساتھ ہی اٹھائٹ ہو جائے گا تو ہمیں اس کی سیکیورٹی کے لیے اب کیا کریں گے ہم اپنے آسیس پوائنٹ پہ کلک کریں گے آسیس پوائنٹ پہ کلک کرنے کے پر اس کی کنفیگریشن میں آیا ہم یہاں پہ کی انیبل کریں گے جب پھر اس سے یہ ہوگا کہ جس کے پاس وہ کی ہوگی صرف وہی اس پہ کمیونکیٹ کر سکے گا میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & 0 کیونکہ ہمارے پاس 10 نمبرز میں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کی اسائن کر دی اور اس کا میں جو نیم ہے وہ کر دیتا ہوں A B C اس کا میں نے نیم اسائن کر دیا اب آپ دیکھئے کہ یہ ساری ڈیوائس جو ہیں اس ایک آسیس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہیں کیونکہ اس کو ابھی تک ہم نے کوئی پاسورڈ نہیں کنفیگر کیا اس میں اور یہ والی اس کے ساتھ کوئی ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے اب پاسورڈ انیبل کر دی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی ایک پاسورڈ انیبل کر دیتے ہیں یہاں پہ کنفیگر میں آئے پورٹ ون میں آکے یہاں پہ اس کو بھی کوئی پاسورڈ اور اس کا ہم نام کر دیتے ہیں بی سی ڈی یعنی دیفالٹ اے بی سی اور اس کا نام میں نے رکھ لیا دیفالٹ بی سی ڈی اب آپ دیکھئے گا کوئی بھی device کنیکٹ نہیں ہے کیونکہ دونوں جو ہمارے پاس assess point ہیں یہ تو password protected ہے اس لکھ اب ہم اپنی requirement کے مطابق میں جاتا ہوں یہ میرے پاس pc 0 laptop 0 smartphone 0 اس assess point کے ساتھ connect ہو assess point 1 کے ساتھ اور یہ باقی تینوں devices اس assess point کے ساتھ connect ہو اب اس کا کیا procedure ہوگا میں اپنے pc پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ دیکھیں pc wireless آگیا یہاں پر desktop اوپر جو میرے پاس tabs دی گئی ہیں اس میں میں desktop نے گیا pc wireless میں نے اس کے اوپر click کیا اور یہاں سے میں connect میں گیا connect میں جا کے میں نے اس کو ایک طرح refresh کیا جب میں نے refresh کیا تو دیکھیں میرے پاس آ رہا ہے کہ اس وقت میرے پاس دو جو ہے وہ wireless point ہیں ایک ہے default bcd کے نام سے اور ایک ہے default abc کے نام سے یہ جو first تھا ہم نے اس کا نام رکھا تھا abc تو میں abc کو select کیا اور میں نے کہا اس کو connect کر دیں سسٹم کو connect کرنے کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے key کی ضرورت ہوگی تو اس کی key تھی ہمارے پاس جو وہ ہم اس میں enter کر دیتے ہیں ہم نے key کو enter کیا اور اس کو connect پریس کر دیا دیکھئے گا آپ یہ فورن سے connect ہو گیا جیسے ہم نے کیا اسی طرح سے جب ہم نے laptop کو connect کرنا ہے اس میں بھی ہم گئے pc wireless میں جا کے connect اور یہاں سے ایک دفعہ refresh ہم کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ نیٹورک آ جائے گا ہم نے اس کو abc نیٹورک کے ساتھ connect کرنا ہے یہاں پہ اس کی ہم key دیں گے key enter کر کے ہم connect کریں گے تو یہ ہمارا laptop بھی connect ہو گیا اب جب smart phone کو اس کے بعد باریت یہ smart phone کو connect کرنے کی smart phone کو جب ہم اس کے ساتھ connect کریں گے تو دیکھئے گا یہاں پہ وہ wireless والا point میں ہی ہمیں چو ہو رہا تو اس کا کیا procedure ہوگا ہم configure میں جائیں گے اور یہاں پہ wireless zero ہمارے پاس لکھا ہے wireless zero پہ click کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ آ گیا ہم اس کا یہ enable کرتے ہیں اس کا password یہ میں نے اس کا password جو ہے اس کو enable کر دیا password enable کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ enable کرنے کے بعد بھی میرا smart phone connect نہیں ہو رہا کیوں نہیں connect ہو رہا دوبارہ ہم جا کے چیک کرتے ہیں reason کیا اس کی دیکھئے یہاں پہ جب میں wireless میں آیا تو password تو میں نے دے دی ہے لیکن ssid یہاں پہ لکھا ہوئے default ہم تو اس کا name change کر چکے تھے ہم نے اس کا name رکھا تھا default abc تو میں نے یہاں پہ abc add کروا گیا default abc اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ connect ہوتا ہے یا اس کے ساتھ نہیں تو یہ دیکھئے جی یہ connect ہو گیا اب ہمارے یہ تینوں اس کے ساتھ connect ہو گئے اسی طرح ہم چاہ رہے ہیں pc one laptop one اور smart phone one جو ہیں ہم اس access point کے ساتھ جس کا نام اس وقت access point zero ہے اس کے ساتھ connect کریں اس کو ہم کیا کریں گے اسی طرح سے pc پہ click کیا وائرلیس میں کے connect میں جا کے ہم نے اس کو refresh کیا ریفرش کرنے کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے پاس two access point ہیں ایک کا نام ہے default bc ڈی اور default abc ہم default bc ڈی کے ساتھ connect کرنا جاتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا key دیں گے جو ہم نے set کی تھی connect press کریں گے تو آپ دیکھئے گا یہ pc اس کے ساتھ connect ہو گیا اسی طرح اب ہم لیپ ٹاپ کو جب connect کرنا جائیں گے تو لیپ ٹاپ میں بھی وہی procedure دوبارہ کریں گے جو بھی ہم نے کیا تھا کہ connect میں جا کے ہم refresh کریں گے اور یہاں سے name select کریں گے اپنے وائرلیس اسیس پوائنٹ کا وائرلیس اسیس پوائنٹ بc ڈی کے ساتھ ہم connect کرنا چاہ رہے ہیں connect اور یہاں پہ ہم کی دیں گے تو آپ دیکھئے گا یہ بھی ہمارے پاس اس وقت connect ہو چکا ہے ہمارے اسیس پوائنٹ کے ساتھ ہم وائرلیس انٹرفیز میں اور اس کو یہاں پہ ہم یہ ہم نے اس کی کی دے دی اور اس کا جو name تھا جو ہم نے assign کیا تھا وہ name change کیا تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو smart phone ہے یہ بھی ہمارے اسیس پوائنٹ کے ساتھ connect ہو گیا یہ تو اب ہماری devices جو تھیں ہم نے اس کے ساتھ connect کر لیں ان کو IP بھی assign کر دیئے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنے جو assess points ہیں ان کو ایک switch کے ساتھ connect کروا دیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے assess point کو switch کے ساتھ connect کروا دیا اور یہاں سے بھی اس کو یہاں پہ ہم نے connect کروا دیا اب جب ہم نے ان کو connect کروا دیا تو یہ یہاں پہ آپ کو جو orange dots نظر آ رہے ہیں ان کا مطلب ہے ابھی switch جو ہے وہ initialize ہو رہا ہے switch initialize ہو رہا ہے یعنی اس سے مرادی ہے کہ بھی یہ up نہیں ہوا یہ link جیسے ہی یہ green ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ link up ہو گیا تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اب اپنے network میں کیا communication ہو رہی ہے one side to other side میں نے اس طرح package PC0 پہ click کیا اور یہاں سے PC1 پہ کہ PC0 PC1 سے communication کرنا چاہ رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ نیچے status میں آگے successful کہ یہ communication ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہم اس network کو اور انحاس کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ اور wireless devices بھی اس کے ساتھ add کر سکتے ہیں یا اس کو اور انحاس کرنے کے لئے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک PC لے لیتا ہوں اور اس PC کو میں اس کے ساتھ switch کے ساتھ attach کر دیتا ہوں دیکھیں اس کو میں switch کے ساتھ attach کر سکتا ہوں یہ orange.ri کا initialize ہو رہا ہے تو اس طرح ہم communication کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری جو wireless devices ہیں وہ communicate کر رہے ہوتی ہیں assess point کے ساتھ اور کیسا ہے data ایک point سے دوسرے point تک جو ہے وہ transfer ہو سکتا ہے اور میں آپ کو اپ سے پہلے والی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے ping کر کے چیک کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے simulation mode میں جا کے چیک کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کا مین مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ wireless devices کو configure کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے ہم نے assess point کو جو ہے وہ password protected کرنا ہے اور جب device کو connect کرنا ہے تو کس طرح سے یعنی ہمیں اپنے جو desktop PCA یا laptop PCA اس کو ہم کس طرح سے wireless بنائیں گے اور wireless بنانے کے بعد کس طرح سے اس کو assess point کے ساتھ connect کروائیں گے Thank you very much